سی فوڈ پیورلی سی فوڈ وہ ہوتا ہے جو سمندر سے نکالنے کے بعد مر جائے صحیح آپ یہ کہتے ہیں سی فوڈ وہ تو سی میں تو وہ جناب وہ سام بھی آتے ہیں سر سام بار نکالنے سے مرتا نہیں ہے سمندری سام بھی آپ بار نکالیں وہ خشکی بھی رہ سکتا ہے او جی کچھوہ بھی آتا ہے کچھوہ کیا زمین پر مر جاتا ہے تو پہلے آپ اللہ کے بندوں دکشنی تو حاصل کرو کہ سی فوڈ کہتے گی سے ہیں قرآن جو کہتے ہیں سرط المائدہ میں کہ سمندر کا مردار حلال کر دیا گیا ہے وہ سمندر کا مردار ہے جو سمندر کا ہے جو سمندر کا ریائشی ہے کچھوہ سمندر کا ریائشی نہیں ہے وہ زمین اور سمندر دونوں میں رہ سکتا ہے پیورلی ویل مچھلی حالانکہ انفی ویل مچھلی کو عرام کہتے ہیں تو سی تھی جینگیں لے کے پھر رہے ہو نا جینگیں بھی لال ہے وہ تو ویل مچھلی کو لال نہیں ماننے کے لیے تیار جو بہاری مسلم حدیث ہے کہ ابو عبیدہ نے جرائے ایک جہاد کے دوران کچھ صحابہ تھے تو ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ سمندر نے باہر پھینک دی پندرہ دن تک وہ کھاتے رہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ ہمارے لیڈر تھے اور انہوں نے اینڈ پہ حکم دیا کہ اس کی دو پسلیاں جو جوڑی جائیں وہ جو اس کا نکلتا ہے وہ پوری پنجر نکلتا ہے جو تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا وہ اس سے بھی اوچھی تھی اتنی بڑی کونسی مچھلی ہو سکتی ہے ویل آپ تو دنیا نے ایکسپوز کر دیا ہے اب انفیوں کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی یہ دیس کیونکہ وہ تو ویل مچھلی کو کہتے ہیں ویل مچھلی تو محمل ہے اور محمل حرام ہے وہ اس کو حرام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مچھلی آئی نہیں یہ تو محمل ہے ہم پوچھتے ہیں یہ حضرت ابو بیدہ کے لیے جو مچھلی آئی تھی یہ کونسی تھی آپ تو میں بتا دیا ہے اگر آپ کو کہے جی میں نے ایک جانور دیکھا جس کا اتنا بڑا کان تھا تو سر آپ کا بچہ بھی بتائے گا کہ وہ آتی ہی ہو سکتا ہے یا آپ کے نہیں وہ بلی تھی ایک نا ہمارے انفیوں نے یہی کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ کوئی خاص معظوم کی ہوئی بلی دیکھو کتنا بزرگان تھا اور المادہ مزاق اڑھا رہے ہیں اسے بیک ہیں تو اسی واپس بھی جانا ہے صحیح ورطہ انہوں مسٹرڈے کہندے ہیں نا ہو مسٹرڈ سمندری کتا کونسا ہی آیا مسئلہ یہ ہے جو جانور باہر نکل کے مر جائے اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ جانور جو ہے نا سمندر سے نکل کے پانچ منٹ بعد بار جاتے ہیں کچھ پانچ گھنٹے تک بھی زندہ رہتے ہیں ایون ویل مچھلی آٹھ اٹھ اٹھ دس دس گھنٹے وہ دیکھتے نہیں گوھ رہے ہیں اس کے اور بالٹییں پھینکتے رہتے ہیں پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں وہ مرتی نہیں ہے کےکڑا ہے یہ بھی کچھ عرصے بعد مر جاتا ہے یہ بھی پیورلی سمندری جان مر ہے صاحب تو اسی تکھا دے بھی ہوئے نا کےکڑے کھا دے لینا ان کے بڑا تجربہ ہے اچھا ایک بات بتائیں یہ پھر کھانے کا یہ تخصیص کس نے کی ہے کہ اگر وہ فش کے اسپیشیس سے ہو بزرگوں نے تو قرآن عدیس میں تو ایسی کوئی تخصیص نہیں اور بزرگ بھی ایک فقہ انفی کے جو سو کارڈ ان کے اپنے جو ہیں اور باقی کوئی موقع تو شافی تو کھاتے ہیں اسی تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا وہ کہتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں یار انڈونیشن ملیشن جو ہیں یہ شافی کیوں ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں نا ان کا ذریعہ ماس جو ہے اور وہ کھانا پینا مچھلیوں سے جڑاو ہے تو ان کی بج ہاں سارے آپ آس رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھلوں کا رولہ نہ ہوں انہوں نے بھی اسی انفی کار لینے اور انہوں نے کیتے ہیں نا سار بنگالی انہوں نے کیتے ہیں بیسے یقین کریں بنگالیوں کے سامنے اب اپنا مقدمہ رکھیں ہو سکتا ہے بنگالی سارے کتاب و سنت پہ آ جائے اور الحمدللہ بنگالی آ بھی رہے ہیں مجھے تو بنگالی دیش نیپال سے بھی ایمیز آتی ہیں لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں الحمدللہ اور آپ یہ والی مچھلیوں والی شروع کریں تو امید ہے انشاءاللہ حکومتی لیول پہ وہاں پہ جو انفریکہ انفی کو ختم کر دیں گے ہاں تو پھر اس کا ایک کلپ بنا دیجیگا کہ بنگالی دیش کے چیف جسس سے ریکویسٹ کہ اپنے آئین میں یہ شامل کر لیں اچھا اس سے زمنا نے ایک چیز اور بتا دیں پھر گھوڑا ہمارے مکروہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر نے کوئی منع کیا تھا کوئی منع نہیں کیا اب نہیں کہتے سر اب تو مفتی اکمل صاحب کا بھی کلپ آ چکا ہے کہ گھوڑا لال ہے آپ کو پتا ہے یہ انڈیا پاکستان کے انفیوں کا گھوڑا مکروہ ہے ٹھیک ہے ٹرکی جو گھڑ ہے ہنفیت کا جتنا بڑا گھڑ پاکستان ہے اس سے بڑا گھڑ ہنفیت کا ٹرکی ہے اور وہاں پہ ہر آٹل میں گھوڑے پکتے ہیں گھوڑوں کے کباب ہوتے ہیں گھوڑے کا سالن ہوتا ہے یہ پاکستان والے پرانی کتابوں کو لے کے پڑھ رہے ہیں ان کو کیا آپ ذرا نئی روائز کر لیں آپ کے انفی وہاں والے وہ کھاتے ہیں یہاں والے انفی بھی کہتے ہیں وہ امام منیفہ رحمہ امام اللہ کی طرف منصوب کیا وہ انہوں نے کہ جی انہوں نے کہا تھا وہ جاد میں گھوڑے استعمال ہوتے ہیں تو وہ اس لیے انہوں نے اس وقت فتوہ دیا تھا اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا مکروع ہے حرام نہیں کہا تھا ان کو تو پتہ ہے کہ حلال ہے بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں گھوڑے کے حلال ہونے کے پر موجود ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو سخت ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ابھی بھی آپ دیکھیں وہ پاڑی علاقوں میں تو فوجی گھوڑے ہی استعمال کرتے ہیں سر گھوڑے نہیں استعمال کرتے ہیں خچر استعمال کرتے ہیں تو کوڑے ہی ٹینشن نہ لوگو تسی کوڑا حلال ہے اور گھوڑے کے حلال ہونے کے پر اجمع ہے حرام کسی نمی کا ہے اس میں میں آپ سے رکست کروں ہوں کہ آپ کے ترسل سے یہ بات یہ بھی لائی جائے یہ تو میری علم ہے ان کی طرف کریں جی یہاں پر ریس کلب بنی ہوئے ہیں اب جو ریس کلب ہیں یہاں پر گھوڑے ان کی دور لگتی ہیں جیسے ہم فارما سوٹیکل میں تھے تو میں اور میرے مینیجر جو ہیں وہاں وہاں پر جا کے اپنی آئی وی سلویشن وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے کیونکہ گھوڑوں کو ڈرپس وغیرہ لگتی تھی تاکہ ان کو زیادہ انرجی ملے اور وہ زیادہ تیزی سے باگ سکے اور ریس کلتے ہیں بعض گھوڑے جو ہیں وہ ریس کے دوران بھی اور ریس سے ہٹ کے بھی جب ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی تو وہ گر جاتے ہیں اب جب گر جاتا ہے تو گھوڑے کی تانگ ٹوڑ جاتے ہیں تانگ ٹوڑنے کی وجہ سے اب وہ گھوڑا بیکار ہے کیونکہ وہ ان کا کروڑوں کا ہے یا لاکھوں کا گھوڑا ہے پھر وہ گوش کی قیمتی رہ جائے گی وہ اب بیکار ہے بیکاری سنس میں جو انہوں نے ان کے لیے ٹرینئر رکھے ہوئے ہیں اور وہ جو سوہ شاہوں کا خیال رکھتے ہیں اسٹبل بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ اب وہ ان کے لیے جو نا وہ ایک اضافی بوجھ بن تک ہے کیونکہ وہ دوڑ نہیں سکتے آہ صحیح ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بندوق لے کے تو اس کے یہاں پہ رکھیں نا جی گولی مال گولی مال دیتے ہیں اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے میں کہتا ہوں اگر وہ شخص نہیں کھانا جاتا تو اگر آپ کے تفسر سے یہ بات آج چلی جائے بلکل ٹھیک ہے میرے خیال ہے وہ جو گولی اس لیے نہیں مارتے کہ وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے وہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ کسی اور کی ڈیوٹلائزیشن میں آئے ادرویس یہ بات ان تک پہنچ چکی ہوگی اور جس ملک کے اندر یار آپ کو نیاری کے اندر گدہ کھلا دیا جائے ان کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ وہ گوڑا کہتے ان کو تو پچاس بندے اس گوڑے کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں سر گدے سے تو بہتر ہے نا گدہ تو حرام ہے نا گوڑا تو حلال ہے چلے جو لوگ گوڑے کو مکرو بھی سمجھتے ہیں وہ بھی حرام نہیں کہتے ہیں مکرو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ تو اوجیڈی کو بھی مکرو کہتے ہیں اور سب زیادہ انہی کے لوگ اوجیڈی کھاتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ تبرانی سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ نبیل اسلام نے کہا ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ بکری کی حرام ہے اس میں کپورے آنکھیں اور یہ وہ اس روایت کے ساتھ امام تبرانی نے لکھا ہے اس میں کذاب راوی ہے یہ گھڑیوی عدیث ہے ہاں نہیں بکرے کے ظاہر ہے ٹھیک ہے تو اسے اڈی ٹیکنیکل گلتی ہے تو نا نکڑو ٹھیک نا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیسیکلی ان کا یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ ریس کلاب والے ان کو حرام سمجھ کے بلکہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم یہ ہمارا شائع چیز تھی کسی کے ساتھ ہم کیوں شیئر کریں تو اس لیے کرتے ہوں گے ورنہ تو وہاں پہ بھی کئی لوگ موجود ہوں گے کہ جو ان کو اور پھر وہ پھینکتے کہاں ہیں ہو سکتا ہے بعد میں لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو کھا لیتے ہوں ورنہ انہوں نے اگر اس کا گوش بھی بیچنا ہو تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے بیس پچیس زار تو ان کو ملی جائے گا ہوترل والے اٹھا لیں گے ایون مرنے کے بعد بھی بیٹھ سکتے ہیں وہ کیونکہ مارے تو اکثر ہوترلوں میں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو زبا کرنے سے پہلے بھی اگر وہ بیچے تو وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں بعد میں بھی بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگی کوئی لے گئی کیا یہ بھی بیٹھ کم آرے تھے ہم تو میں جب بھولا ماروزہ دیتا ہے ہم نے برئیات رہی یا کوئی اور جاں آرے تو اس کو وہ کسائی لے لیتے ہیں گوشت بھی دیتے ہیں